موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیام قرآن میں ہوں آپ کا مذبان سعید رسول رضوی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس مختصر پروگرام میں ہم تلاوت کلام پاک اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب بنین و انسان کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی کیونکہ خداوند قدوس نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حدل الناس حدل المؤمنین اور حدل المتقین سب سے پہلے بنین و انسان کی ہدایت کے لئے پھر مؤمنین کی ہدایت کے لئے پھر متقین کی ہدایت کے لئے یہ کتاب نازل کی گئی ہے اسی مقصد کے پیش نظر ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کرتے ہیں آئین سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال يا نوح انہو ليس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی فلا تسألنی ما ليس لکا به علم انہی اعزکا ان تکون من الجاهلین قال رب انہی اعوذ بکا ان اسألکا ما ليس لکا ان اسألکا ما ليس لي به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْ نِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعْلِيُ الْعَظِيمِ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ در حقیقت تمہارے اہل سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل ناشائستہ ہے پس جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کی مبادہ جاہلوں سے ہو جاؤ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار میں اس بات کی تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کچھ اس بات کی اچھائی یا برائی کا مجھے علم نہیں میں تجھ سے اس کی درخواست کروں اور اگر تو نے اس بات پر مجھے بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا جی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم پچھلے پروگرام میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں بات کر رہے تھے یہاں ان آیات گرامی میں بھی حضرت نوح علیہ السلام سے ریلیٹڈ بات ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں بات ہیں یہاں پر یہ جو فلا تسألنی کہا ایک معصوم پیغمبر کے بارے میں فلا تسألنی سے مراد یہ نہیں ہے کی سوال کیا گیا تھا یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے کوئی سوال کیا گیا ہو یا حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے کوئی سوال کیا ہو پھر اس سے روکا گیا ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام خود فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ علم جس کا مجھے علم نہیں ہے جس کے بارے میں میں نہیں جانتا اس بارے میں سوال کرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں بلکہ فلا تسألنی سے مراد یہ ہیں کہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ موادہ ایسی کوئی سوال نہیں کرنا ایسی سوال کرنے سے بھی گریز کیا جائے البتہ جو بات حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے تھی وہ یہ کی حضرت نوح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے اہل سے ہے بلکہ خدا کی طرف سے جو پیغام آیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو بیٹا ہے تمہارے اہل سے نہیں ہے مگر حضرت نوح علیہ السلام تو یہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ میرے اہل سے ہے میرے اہل وعیال میں سے ہیں جبکہ خدا کا حکم یہ تھا کہ یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام سے بہت سی روایات منقول ہے جن میں لئیس مننا زیادہ سے زیادہ استعمال ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لئیس مننا یا لئیس منی جس کے معنی ہے ہم میں سے نہیں جن میں سے چند کا ذکر اس طرح سے قرآن مجید میں آیا ہے وہ عبلم کے خدمت میں عرض کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں اگر دیکھیں تو یہ لئیس مننا یا لئیس منی کا جو الفاظ استعمال ہوا ہے وہ سب سے پہلے پیغمبر فرماتے ہیں منغش مسلمن فلئیس مننا جو شخص کسی مسلمان سے خیانت کریں وہ ہم میں سے نہیں ہے تو یہاں پر اس آیت اگرامی میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں ارشاد ہوا لئیس من احلک یعنی یہ تمہارے احل میں سے نہیں ہے تو یہاں پر بھی اس آیت اگرامی میں یا اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر نے فرمایا منغش مسلمن فلئیس مننا یعنی فلئیس مننا ہم میں سے نہیں ہے جو پیغمبر کے امتی کہلانے والے نہیں ہیں اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من اصبح ولم یحتم بی امور المسلم فلئیس بی مسلم یعنی جو شخص بھی صبح کریں اور مسلمانوں کی خدمت کے بارے میں غور و فکر نہ کریں وہ مسلمان نہیں ہے تو یہاں پر یہ جو لئیس مننا آیا یا لئیس من احلک آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نفی کرنے کے لئے آیا ہے یعنی ان کے اہل سے نکالنے کے لئے آیا ہے یہاں پر ایک سوال ذہن انسانی میں ابرتا ہے وہ یہ کی سورہ تحریم کے آیت نمبر دس میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں آیا ہے فخانتاہما فخانتاہما آیا یعنی پس ان دونوں بیویوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور اس آیت میں خدا تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا لئیس من احلک اے نوح تمہارا بیٹا تمہاری احل سے نہیں تو کیا دونوں آیتوں کو ملا دیا جائیں تو یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ نوح کے بیٹے کی ولادت صحیح طور پر نہیں ہوئی تھی یعنی جس طرح سے اس آیت گرامی میں آیا فخانتاہما یعنی ان کی بیوی خیانت کرتے تھے اور اس آیت میں کہا لئیس من احلک تو شاید ان کی بیوی خیانتکار تھی اس وجہ سے کہا گیا ہو تو مفسرین فرماتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوح کی بیوی کی خیانت سے مراد جو کی سورہ تحریم آیت نمبر دس میں متذکرہ ہے وہ یہ کہ اس کا نوح علیہ السلام کے رازوں کو لوگوں کے درمیان افسا کرتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے حضرت نوح کوئی پلین کرتے وہ خاتون جا کے لوگوں کے درمیان بتا دیتے اور اسی طرح سے ان کو خیانتکار کہا گیا ہے تو وہ اس لئے کہا گیا ہے کہ کفار کی مدد وہ کرتی تھی اس وجہ سے قرآن حکیم نے انہیں خیانتکار کہا ہے اور اس سے مراد کوئی اور خیانت نہیں ہے صرف اور صرف یہیں کہ وہ کفار کی مدد کرتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی رازوں کو افسا کرتے تھے اور ثانیاں دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ خود اسی آیت میں خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح کے بیٹے کی ناہلی کی دلیل عمل غیر صالح ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس کا عمل جو ہے غیر صالح ہے کافروں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹنا ہے کافروں والا عمل وہ کرتا ہے مشرقین والا عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اس کو بروسہ نہیں ہے اس لئے اس کی دلیل میں فرمایا انہو عملن غیر صالح اس کی جو عمل ہیں وہ صالح نہیں ہے اس وجہ سے اس کو غرق کر دیا گیا اس وجہ سے کہا گیا یہ نوح علیہ السلام کے اہل میں سے نہیں ہے نہ کی کوئی دنیاوی درجہ اور درجے کی وجہ سے ان کو کہا گیا ہوگی لئے سم اہلی ناظرین اس آیت اگرامی میں جو خاص بات بیان ہوئی ہے وہ یہ کی مذہبی تعلقات خاندانی اور رشتداری کے تعلقات سے بالاتر ہے اور ان پر حکم فرما ہے یعنی خاندانی تعلقات پستر ہیں دینی تعلقات ہیں وہ بنا ہے وہ بڑی چیز ہیں اور بعض اوقات انسان برائی کے عامال میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ گویا وہ خود مجسم عامال بن جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا برائی میں اس حد تک گیا کہنے لگا کہ انہو عمل غیر صالح اس کے عمل غیر صالح ہے یعنی وہ خود مجسمہ عمل بد بن گیا اور اسی طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کو خدا کے موائزے والنصیحت کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے فرمایا انی اعیزکا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں موائزہ کرتا ہوں دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو بنی نوح انسان کی ہدایت کے لئے ہیں وہ یہ کی خدا سے پناہ کا حصول یعنی پناہ کے بارے میں فرمایا گیا تو خدا سے پناہ کا حصول یعنی استعاذہ اعوذ بکا کہنا یہ مشکلات میں انسانی زندگی کا بیمہ کر دیتا ہے یعنی یہ انشورنش ہیں جب کوئی بھی شخص خدا سے مدد مانگے انی اعیز بکا کہیں یعنی شیطان کے وسوسہ سے پناہ مانگے خدا کی پناہ مانگے تو وہ اس کے لئے انشورنش بن جاتا ہے وہ اس کے لئے بیمہ بن جاتی ہے اور خدای موائز کے سامنے عدب اور توازو کا اظہار کرنا چاہیے اگر خدا سے بیجا درخواست کرنے پر انبیاء خدا کی پناہ کے بغیر یا خدا کی پناہ کے طلبگار ہوتے ہیں تو ہم جیسے انسانوں کا کیا بنے گا جو ہر وقت اس سے بیجا تقاضی کرتے رہتے ہیں ہم ہر وقت یہی سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے ہم اس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے لئے فلا مشکل آ گیا ہے تو ہم خدا سے طلب کریں خدا سے ان مشکلات سے پناہ طلب کریں اور ہر طرح کا بیجا سوال اور بیجا کلام کے لئے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے اگر انسان فضول میں کوئی چیز تقاضی کر لیں گناہ کر لیں تو اس کے لئے توبہ کر لینا چاہیے خدا کے لطف و کرم کے بغیر انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا اور جو خدا کی مغفرت سے محروم ہو جائیں وہ زیاکار اور نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اگر خدا کی طرف سے کوئی نظر کرم نہ ہو تو جو بھی عمل بجا لائیں وہ بے سود ہے زائع ہے اگر خدا کی طرف سے نظر کرم ہو جائیں تو ہر عمل مفاد بخش ہے ہر عمل کا مفاد دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی تب تک کے لئے بھی ملے گا اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی